آج ایک خاص اپنی قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا میں یہ بیان سنتا ہوں کئی ازاد کشمیر میں ناملی لوگوں اور لوگ بات کرتے ہیں یا کئی اور بیان دے دیتے ہیں کہ جناب جہاد کشمیر میں شروع کر دیں ہم اور یا پاکستانی فوج چلی جائے کشمیر میں یا ہمیں ہتھیار اٹھانے چاہیے بڑی غور سے میری بات سننے جو یہ بات کر رہے ہیں وہ کشمیریوں سے بھی دشمنی کر رہے ہیں وہ پاکستان سے بھی دشمنی کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہندوستان چاہتا ہے ہندوستان نے جو ناؤ لاکھ فوج کشمیر میں رکھی ہوئی ہے وہ دہشت گردی کے خلاف نہیں رکھی وہ کشمیر کے لوگوں کے اوپر دہشت پھلانے کے لیے رکھی ہوئی ہے اس کا مقصد ہی ایک ہے کہ کشمیریوں کو اس طرح دباؤ فوج سے کہ وہ جو اپنی ازادی کی تحریک ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں جو کہ یونائٹڈ نیشن سے ان کو حق دیا ہوئے وہ بھول جائیں ان کا مقصد یہ ہے اور جو بھی کوئی یہاں سے ایکشن کروائیں گے یا ہو سکتا ہے کہ ہندوستان خود ہی جس طرح پلواما میں ہوا کشمیری ایک نوجوان نے خودکش حملہ کیا پاکستان کو انہوں نے ذمہ دار ٹھڑا کے پاکستان پر حملہ کر دیا نرندر موڈی کی حکومت تو چاہتی یہ ہے کہ کسی طرح وہ پاکستان کو ذمہ دار ٹھڑایں اور یہ دنیا کو نہ پتا چلے کہ اصل میں یہ جو کشمیر کے لوگوں کے حقوق کی یہ قتل عام کر رہے ہیں یہ دنیا کی نظر اودل سے اٹھے اور پاکستان کے اوپر ساری نظر پڑے اور یہ کہہ کہ جی یہ اصل میں پاکستان کی دہشت گردی کے وجہ سے یہ ناؤ لاکھ فوج انہوں نے کشمیر میں رکھی ہوئی ہے ایک وہ اور دوسرا انہوں نے اس کا بہانہ